کانکور کے ساؤت ایکس مال میں گذر ٹو فلم دیکھنے کے دوران گذر مچ گئی ایسی بند ہونے پر پبلک نے ہنگامہ کر دیا ٹکٹ کا پیسہ ریفنڈ کرنے کی مانگ پر آ گئے اس دوران مال کے باؤنسوروں سے کہا سنی ہو گئی آروپ ہے کہ اس کے بعد باؤنسوروں نے پولیس کے سامنے ہی درشکوں کو دھولا دھولا کر پیٹا کئی درشکوں کے کپلے فار دیئے اس کے بعد خیل درشک کی تحریر پر مال کے منیجر سمیت پچیس لوگوں پر ایف آئیہ ترچ ہوئی ہے ساؤت سٹی کے کدوینگر علاقے میں باغا ہی پولیس شوکی کے سامنے ساؤت ایکس مال ہے اس کے سینیما گھر میں بدوار کو گذر ٹو فلم کا نائٹ شو چل رہا تھا ازاں بی شو میں ہی ہال کی ایسی بند ہو گئی ہموس اور گرمی سے پبلک بے حال ہوئی تو ہنگامہ شروع کر دیا اس کے بعد وہاں موجود درشکوں نے ٹکٹ کے پیسے واپس کرنے کو لے کر ہنگامہ شروع کر دیا سوچنا پر بھاری پولیس فورس مال پہنچی ہنگامہ بڑھنے پر مال کے باؤنسوروں نے ریفنڈ مانگ رہے یوکوں کو پولیس کے سامنے ہی جم کر پیٹا حالانکہ بعد میں پولیس نے کسی طرح سے ماملہ شاند کرایا درشکوں کو پیسہ ریفنڈ کرانے کا بھروسہ دیا جب تک بھی مال سے باہر نہیں نکل گئی تب تک پولیس اندر اور باہر موجود رہی درشکوں کا عروف ہے کہ پیسہ ریفنڈ مانگنے پر مال والے گنڈا گردی پر اتارو ہو گئے پریوار کے ساتھ مووی دیکھنے آئے رجت خبتہ نے بتایا کی مووی شروع ہوتے ہی اے سی بند ہو گیا اس پر پابلک نے اے سی چالو کرنے کلے کر ہنگامہ کیا اے سی چالو نہیں ہوا تو ٹکٹ کے پیسے ریفنڈ کرنے کو کہا پیسے نہیں ملنے پر ہنگامہ کیا تو مال کے باؤنسوروں نے یوکوں کو کھیچ کھیچ کر بہرہمی سے پیٹا کپرے فار دیے مال والے پولیس کے سامنے ہی گنڈا گردی کرتے رہی یہاں پہ ساتھ مال میں مووی دیکھنے آئے تھے اور یہاں پہ چلنے کے کاراند پوری پبلک نے بول دیا کہ ہم آپ پیسے دے رہے ہیں اور اس کے بات بھی آپ لوگ سرویس نہیں دے رہے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں کو ریفنڈ چاہیے جن لوگوں کا ریفنڈ کر دیا گیا ان لوگوں کو دھکے مار کے باہر نکالا گیا اور یہ ہمارکی کری گئی ہے ساتھ میں لوگوں نے مطلب یہاں پہ گنڈے پال رکھے ہیں مووی کے نام پہ یہ لوگ وہ چلا رہے ہیں دیکھیں یہ ہاتھا پائی چل رہے ہیں یہاں پہ پولیس موقع پر آئیے آپ لوگوں کو لکھ کے دے رہے ہیں تحریر پولیس نے کہا ہے کہ کچھ کاروچت کاروائی کری جائے گی اور ابھی ہم تھانے جا رہے ہیں ریپورٹ لکھوانے کے لیے باؤنسروں کی مارپیٹ کا شکار ہوئے کدوائنگر کے بلوگ کے رہنے والے مثلش کمار گپتہ کی تحریر پر جوہی تھانی کی پولیس نے ٹاکیز کے پربندگ نتیش شرما ساؤ تکس مول کے مالک راجیو اگروال کے شو اگروال سدھارت باج پیئی اور بیس سے پچیس باؤنسروں کے خلاف کسی بیکتی پر حملہ کرنے شکر گپتہ اور رجل گپتہ کی چین لوٹ نے بلوہ چاند سے مارنے کی دھمکی دینے مارپیٹ سمیت ان کمبھیر دھاراؤں میں ایف آئی آر ٹچ کی ہے جوہی تھانا پرواری جیتین رسنگ نے بتایا کہ معاملے میں درشک راجیت گپتہ کی تحریر پر مول کے پربندگ اور باؤنسروں کے خلاف مارپیٹ ابترتا کرنے کی دھاراؤں میں ایف آئی آر ٹچ کی گئی ہے سی سی ٹی وی اور موقع پر موبائل سے بنائے گئے ویڈیو سامنے آئے ہیں جلد ہی آروپیوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی چاند خان دستگلائب نیوز کانپور